تو ایک بات مجھے بھی یاد آگئی میں بتا دیتا ہوں کہ موجودہ حالات میں کونسا ایسا گرانہ ہے کہ جو پریشان نہ ہو کسی نہ کسی انداز سے ہر گرانے کو ہر افراد کو کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہے ہر گھر سے کچھ نہ کچھ پریشانی کی باتیں سننے کو ملتی ہے ان پریشانیوں کے تفاہ کرنے کے لیے اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ اگر کوئی ہے تو دروش شریف کا ہے دروش شریف پڑھنے سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں مشکلات آسان ہوتی ہیں آجتیں پوری ہوتی ہیں رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم میں عمل میں ایمان میں ترقی اور تروں تازگی نصیب فرماتے ہیں گزشتہ ہفتے غالباً میں نے آپ حضرات سے ریکویسٹ کی تھی کہ گھر میں چوبیس گھنٹے میں کوئی ایسا وقت مقرر کر لیں جس میں گھر کے ہر افراد ایک جگہ بیٹھ کر پانچ منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے سب بیٹھ کر دروش شریف کے ختم کا احتمام کریں یقین کیجئے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دروش شریف کی برکت سے انتہائی درجے کی پریشانی کو اللہ ٹال دیتے ہیں تو ملین آب انسان بہت بری بیماری اندوستان میں بھی پھوٹی تھی ان دنوں حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ ایک کتاب لکھ رہے تھے نشرتیب فی ذکر الحبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقدس میں ایک اور کتاب لکھ رہے تھے یہ واقعہ حضرت نے میلاد الرسول میں لکھا کہ میں اس زمانے میں لکھ رہا تھا نشرتیب رسول فی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عقدس میں کہتے ہیں جس دن میں یہ کتاب لکھتا تھا دو چار صفحے لکھ دیتا دو چار حدیث پاک لکھ دیتا اس دن ہمارے تھانہ بہول میں کوئی نہیں مرتا تھا کسی کے مرنے کی اطلاع نہیں آتا کہ فلا مر گیا فلا مر گیا کوئی اس طرح کی خبر ہی نہیں آتا اور جس دن میں کتاب نہ لکھتا کوئی اور دوسرے کام ہوتے تو اس کتاب نہ لکھنے کی طرف میں متوجہ ہو جاتا یا کوئی اور کتاب لکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتا اللہ نے بہت کام بھی حضرت حانوی رحمت اللہ لے سے حضرت حانوی رحمت اللہ لے کی زندگی میں حضرت حانوی کے قلم سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کی تعداد دو ہزار ہے دو ہزار کتاب اس اللہ کے ایک بندے نے لکھی دو ہزار کتاب جس میں قرآن کی تفسیر سے لے کر بڑی سے بڑی تفسیر سے لے کر حدیث پاک کی بڑی سے بڑی شرح سے لے کر ہر موضوع پر کتاب لکھے رہے تھے ہر موضوع پر تو نشرتیب کے علاوہ اور بھی کام تھے فتاوہ بھی تھے اور بھی تفسیر لکھنے تھی حدیث پاک کی شرح لکھنے تھی کوئی اور کتاب کو تقریر اور کچھ کرنا تھا کہتا جس دن میں کتاب کا وہ صفحہ نہ لکھتا نشرتیب کا اُن دن پتا چل جاتا ہے کہ دو آدمی مر گئے فلا دو مر گیا فلا دو مر گیا دو تین مرنے کی تلاجاتی کہتا ہے شروع میں تو میں نے اس کو اتفاق سمجھا اس کے طرح توجہ نہیں دی کہ میں نہیں لکھتا ہوں اس لیے بندے مر جاتے ہیں اور جس دن لکھتا ہوں اس دن بندے نہیں مرتے میں نے شروع میں اس کو کوئنسیڈنٹ لی طور پر لیا میں نے کہا ایسے اتفاق ہے ایسے کوئنسیڈنٹ لی جس دن لکھتا ہوں دن کو نہیں مرتا اور جس دن نہیں لکھتا ہوں دن مر جاتے ہیں یہ کوئنسیڈنٹ لی کہتے ہیں کہ جب پھر لوگوں کے مرنے کی اطلاعی تو میں نے کیا کیا میں نے پابندی کے ساتھ پابندی کے لکھنا شروع کر دیا ہر روز اس کتاب کا کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ حصہ لکھتا تھا اور جس دن میں لکھتا تھا اس دن ایک بندہ بھی نہیں مرتا تھا اور جس دن میں کسی وجہ سے صفحہ ایک بھی نہ لکھوں ایک بھی حدیث نہ لکھوں اس کتاب کے لکھنے کے طرح متوجہ نہ ہو تو بندے مرتے ہیں حضرت فرماتے ہیں پھر جب تک وہ پلیگ رہا میں کتاب لکھتا ہی رہا یہاں تک کہ اللہ نے اس کی برکت سے پلیگ کو ختم کر دیا بتانا یہ ہے بات تو یہاں سے شروع ہی تھی کہ اس کتاب رسول پاک صلو اللہ علیہ وعلا علیہ وعلا صحابی وسلمہ کی شانِ عقدس میں کتاب لکھے جانے کی یہ برکت دیکھی گئی لکھے جانے کی حضرت ثانوی رحمات اللہ علیہ لکھنے والے ایک تھے اور جنابِ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے شانِ عقدس میں لکھ رہے ہیں اس ایک کے لکھنے سے اللہ تعالیٰ نے پوری بستی پر جو بیماری آئی تھی جو پریشانی آئی تھی جو مشکلات میں تھے جو مسیبت نانازل ہوئی تھی اللہ ایک آدمی کے صرف کتاب لکھنے سے اس مسیبت کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لی دیئے کہ گھر کا ہر فرد گھر کا ہر فرد چھوٹا بڑا مرد عورت بچے بچیاں چھوٹے بڑے اگر ہر روز دیکھو ایک آدمی لکھ رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھ رہا اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ پوری بستی جس میں مسلمان بھی ہیں جس میں کافر بھی ہیں اللہ پوری بستی سے اس پریشانی کو اس بیماری کو روک لیتے ہیں ہٹا لیتے ہیں تو اگر ہم ہر روز اپنے گھر میں گھر کا ہر فرد درود شریف پڑھنے کے عادت ڈالے گا کیا اللہ اس گھر کے پر افراد جس گھر میں رہتے ہیں اللہ اس گھر سے پریشانیوں کو اللہ مسیبتوں کو اللہ مشکلات کو کیا دور نہیں کرے گا کیا اللہ اس کی حاجتیں پوری نہیں کرے گا کیا اس گھر میں برکتیں نہیں آئیں گے کیا اس گھر میں سکون نہیں آئے گا کیا اس گھر والوں کو ایمان کی اس میں ترقی نہیں ہوگی عامالِ صالحہ پر مداومت اور موازبت نہیں ہوگی کیا خیال ہے جب ایک ایک لاکھ آدمی کے لکھنے کی برکت سے پورے بستی سے اللہ تعالیٰ پریشانی کو ختم کرتے ہیں تو اگر ہر گھر کا گھر کے اندر گھر کے ہر افراد پڑھے تو چلو پوری بستی نہ صحیح پر اللہ کم اکم اس کے گھر سے تو پریشانی دور کرے گیا اس لئے میرے پیاروں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ عادت ڈالو اپنے گھر میں دروش شریف کی حلقے قائم کرنے کی گلی میں اگر پانچ مسلمان ہیں دس مسلمان ہیں یقین کریں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں یقین کریں کہ آپ کے گھر گھلی کے دس افراد کے دروش شریف کے حلقے قائم کرنے کی برکت سے اللہ صرف گھر گھلی کے دس افراد کی پریشانی کو دور نہیں کریں گے بلکہ اللہ گھلی کے ہر چھوٹے بڑے ہر مسلم غیر مسلم سے بھی اللہ مسئیبتوں کو دور کریں گے تو بھائی میں یہ کہہ رہا تھا بات بہت دور سلی گئی اور بہت دور سلی گئی اب بس ختم کر رہا ہوں تو میں نے اپنا موضوع شروع نہیں کیا میں تو صرف اس بات پر آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک نشرتیب تھانوی رحمت اللہ لے جتنے دن ریکھ رہے ہیں اتنے دن پورے تھانہ بھون میں کسی کے مرنے کی اصطلع نہیں آ رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس گاؤں میں کیا جائے کرنے والا ایک ہو ایک اس ایک کے کرنے پر اللہ تعالیٰ پورے گاؤں پر سے آئی وی مسئیبتوں کو ٹال لیتے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا اور میرا کہ اگر ہر گھر میں دروش شریف کے حلقے شروع ہو جائیں دس منٹ کے لیے صحیح پندرہ منٹ کے لیے صحیح بیس منٹ کے لیے صحیح روزانہ کی بنیاد پر جب گھر میں سارے افراد جمع ہوں ہاں ایک آت کوئی نہ ہو کوئی کام پہ گیا ہو تو چھوڑ دوں مقسیمم گھر کے افراد زیادہ افراد ایک گھر میں جمع ہوں اور جمع ہوں کس وقت وہ جمع ہوتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے نو بجے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد ہر ایک کو بولا کر بھائی پونے نو سے نو بجے تک نو سے سوا نو تک سوا نو سے ساڑھے نو تک اتنی دیر تک ہم دروش شریف پڑھیں گے سب نے جمع ہونا ہے سب نے اس سے پہلے وضو کر لینا ہے اور بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر دروش شریف پڑھیں ایک آدمی کے دروش کے لکھنے کی برکت سے جب اللہ پورے گاؤں سے اس مصیبت کو تار دیتا ہے تو ایک گھر کے تمام افراد دروش شریف پڑھیں گے تو کیا خیال ہے آپ کا اللہ اس گلتے کتنی 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 ختم کریں گے پریشانیوں کو دور کریں گے برکتیں آئیں گی مشکلات حل ہوں گی مسائب دور ہوں گی رسک میں برکت ہوگی آپس میں پیار ہوگا آپس میں محبتیں بڑھیں گی اس لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں میرے پیارو گھر میں دروش شریف کے حل کے قائم کرو جس اور سب سے بڑی بات ہی ہے سب سے بڑی بات کہ جس گھر سے روزانہ جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذاتیار دس پر دروش شریف پہنچتا ہے یقین کیجئے میرے دوستو اس گھر کے افراد اس گھر کے ساتھ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ کا تعلق قائم ہو جاتا ہے تعلق قائم ہو جاتا ہے ان افراد کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے اور کبھی نہ نہ پہنچے تو اللہ اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ فکر من ہو جاتے اس انسان کے لیے اس گھر کے لیے کہ کیا بات ہے کیا ہوا ہے جہاں سے ہر روز مجھ پر دروش شریف نہیں آرہا کہیں گھر والوں کو تکلیف تو نہیں ہے اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ اللہ کی پاک جناب میں ہاتھ اٹھا کر اس گھر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کتنے واقعات سنا ہوں آپ کو اس زمین میں کتنے واقعات اور جس کے گھر سے ریگیلر پہنچتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ وآلہ کی توجہ اس گھر کی طرف اس ذات کی طرف اس فرد کی طرف اس شخصیت کی طرف کس قدر متوجہ ہوتی ہے کیا اللہ اس لیے میرے پیارو بس اتنی بات کہوں گا کوشش کریں انتہائی پیار محبت کے ساتھ ہر گھر کے افراد ماکسیمم اور اگر ابھی شروع کر دیں آپ کوئی بچے نہیں مان رہے ہیں نہ مانے بے شک یا بیوی شروع کر دیں